حکومت کا چلانے کے لیے اسے یقیناً اپنے صوبے کے عوام کو اس کے ڈیولپمنٹ کے لیے اس کے ملازمین کے تنخواہوں کے لیے ڈیولپمنٹ اور نان ڈیولپمنٹ ورگ کے لیے انہیں ہر حالت میں بجٹ پیش کرنا ہوتا ہے جنابے چیرمین صاحب مئی دو آزار اٹھارہ میں اس صوبے کا بجٹ پیش ہوا آج اپریل دو آزار انیس ہے کم و بیش گیارہ ماہ کا طویل عرصہ گزر چکا ہے ہونا یہ چاہیے کہ فرس جولائی سے جولائی پھر آگاس پھر سپٹمبر یہ پہلا کوارٹر کہلاتا ہے اس کے بعد اکتوبر نومبر دسمبر دوسرا کوارٹر ہوگا جنوری فروری مارچ تک آپ کے تیسرے کوارٹر کے پیسے ریلیز ہوں گے اور اس دوران جنابے چیرمین کے مختلف میٹنگزیں ہوتی ہے پی انڈی میں پی ڈیولپی کی میٹنگز ہوتی ہے مختلف سکیمات آتی ہے ان کی اپرویل ہوتی ہے اس کے بعد ٹینڈرنگ کا پروسس چلتا ہے ریلیز ایتورائزیشن ہوتی ہے ریلیزز ہوتی ہے اور مئی میں جا کر کے جتنا کام ہوا ہو اس کے بعد ایکسس سرنڈر شروع ہوتا ہے اس کے بعد کچھ ایسی سکیمیں بج جاتی ہے اس کو پروٹیکٹ کیا جاتا ہے لیکن آج آپ دیکھ رہے ہو جنابے چیرمین کے پورے گیارہ ماہ گزر چکے ہیں آج آپ نے دیکھا کہ اٹاسی عرب روپے کا پبلک سیکٹر پروگرام پبلک سیکٹر ڈیولپمنٹ پروگرام پی ایس ڈی پی اٹاسی عرب روپے کا پیش کیا گیا آج ہمیں بتایا جائے سپیکر صاحب نے وعدہ کیا تھا اپنے چمبر میں ایسی ایس صاحب کو بلائے تھا انہوں نے کہا کہ تمام تفصیلات ہاؤس کے سامنے لائے جائے گا کہ اس دوران کتا کتنے آن گوئنگ کے لیے کتنے پیسے کتنے آتورائزیشن ہوئی ہے اس کے بعد کتنے ریلیزز ہوئے ہیں اور نیوز کی مات کے لیے کیا پوزیشن ہے لیکن افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے کہ نہ تو وہ بریفنگ دی گئی نہ ہمیں کچھ بتایا گیا آج پی ایس ڈی پی اس حالت میں پڑی ہوئی ہے کہ تمام صوبہ جام ہے کوئی ڈیولپمنٹ کے کام نہیں ہو رہا ہے پورا آپ یقین کریں کل میں کسی کوئی بتا رہا تھا کہ میں نے اپنے گھر ایک مزدور کو میں لے کر گیا اس نے کہا کہ میں نے گزشتہ دس دن میں ایک دن کے لیے میں نے مزدوری نہیں کیے تو اس کا مطلب ہے کہ سب کچھ رکا ہوا ہے ترقی کا پیہ رکا ہوا ہے حکومت نہیں مان رہی ہے حکومت طویل میٹنگز کر رہی ہے کبھی آ جاتا ہے کہ گیارہ گھنٹے ہم نے میٹنگ کی ہے کبھی کہا جاتا ہے کہ صوبہ کی تاریخ کی کیبنٹ کا سب سے طویل میٹنگ تھا ان میٹنگوں سے کوئی فائدہ نہیں ہے تمام میٹنگز کا ریزلٹ زیرو بٹا زیرو آ رہا ہے جناب سپیکر ایک جانب صوبہ کی یہ حالت ہے دوسری جانب وفا کی حکومت کا آج اس اس تبدیلی سرکار نے اس ملک کو کس نہج پہ پہنچا ہے جناب سپیکر آپ کے سامنے کل ورحال ہمارے ہمسائم مالنگ کا آپ کو جی ڈی پی کا رپورٹ آپ کے سامنے گزرا ہوگا آج نیپال جیسا ملک مالدیب جیسا ملک سے ہماری جی ڈی پی کا گروٹ ریٹ کم ہے ہمارا پرسنٹیج میں ہم 4.2 پرسنٹ ہے اور آپ یہ دیکھیں کہ نیپال 6.2 ہے مالدیب 6.2 ہے بنگلہ دیس 7.3 ہے انڈیا تو تمام خطے میں چینہ سے بھی آگے 7.5 ہے یہ ہے یہ ہے جناب جناب چیئرمین اس وقت ملک تیس آزار عرب روپے کا مقروض ہو چکا ہے